اسلام علیکم میرا نام علیہ اور اللہ کے پاک ناموں سے آج کا گلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج آپ کو دکھائیں گے کہ ویلیج میں واک کیسے کی جاتی ہے اور کتنی تازہ ہوا ہوتی ہے اور کیا کیا تیزے ہوتی ہیں صبح کی واک میں تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی رہی ہے آپ کو دکھاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے گاس کے اوپر شبنم کے کترے پڑے ہوئے ہیں اور کتنا پیارا فیو لگا ہے ابھی آپ تیسے پرنٹر کی آواز بھی سن گئے ہوں گے جو پانی پڑا ہوتا ہے اس کے اوپر آفاق کرتے ہیں تو سو بماریوں کا علاج ہے واقعی پہروں میں تھنڈک پڑ گی ہے جس طرح کہنے نہیں ہم جابی ہے تھنڈ پہ گی ہے دیسی پیوپل ہیں وہ سارے صبح صبح اوڑتے ہیں کھیتوں میں سائر کرتے ہیں تازی ہوا ایک دم فریش تو ایک دم فریش ہوا جب اندر جاتی ہے تو فیلٹر ہو کے سب کچھ ساف ہو جاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ جو شبنم کے کترے ہوتے ہیں اس پر چلنا بہت ہی مطلب صحت کے لئے اچھا ہوتا ہے اور ویسے ہی واقع کرنا تو فٹنس ہے فٹنس کا راز ہی واقع کرنا ہے تو آج ہم واقع کر رہے ہیں اور پیسے جو آپ کو نظر آ رہا ہے امرودوں کا باگ ہے اور اس کے ساتھ ہماری کافی زیادہ جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں بچپن میں ہم اکثر یہاں پر چوری امرود ہوڑنے آتے تھے اور پکڑے جاتے تھے گر شکایت بھی جاتی تھی اور کافی زیادہ ڈانٹ بھی پڑتی تھی تو ابھی ہم باگ کے بلکل قریب ہیں اب ہم اندر جا رہے ہیں اسی طرح جس طرح ہم بچپن میں چوری چھکے چھکے جاتے تھے دبے قدم جس سے مالی کو جو پتا نہ چلے جو باگ کا اونرہ اس کو پتا نہ چلے کہ ہم آ رہے ہیں تو اکثر جب ہم پکڑے جاتے تھے تو وہ کافی زیادہ بڑا ہو گیا تو اسے باگا نہیں جاتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا ایک پتھر اٹھاتا تھا وہ ہمارے پیچھے پھینکتا تھا تو جس کی قسمت بری ہوتی تھی اس کے لگ جاتا تھا باقی لوگ باگ جاتے تھے آج ہم اس کے اندر کا ویو آپ کو چک کرواتے ہیں کیسے ہے فلحال اس کے اوپر امروج ہے وہ نہیں پڑے فلحال ایسے ہی ہے تو ویسے اندر پہلے کافی زیادہ صفائی ہوتی تھی لیکن اب جو ہے وہ ڈند پڑا ہوا ہے ڈاری لگا ہے کہیں کوئی چیز بکرہ نہ ہو اس میں فلحال کوو نے بہت شور مچایا ہوا ہے تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ہاہہہہہہہہہہہہہہہی جالے پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھو بریش بازو پہ جانہ لگے اس میں دکھائی نہیں دے رہا لیکن بہت جالا ہے اس میں ابھی ہم باہر کو چلتے ہیں اندر کا ویو ٹھیک ہے اتنا بورا بھی نہیں لیکن پہلے یہاں پر بہت صفحہ ہوتی تھی بہت مزے کا ویو ہوتا تھا اور مروض پڑے ہوتے تھے کلے اور کافی زیادہ پھل تھے نیمو ہو گیا اور بھی بہت سارے پھل تھے تو ہم دو ایسے مروض ہی توڑنے آتے تھے تو کافی زیادہ اچھا ویو ہے یہاں پہ محزد بھی کسی نے بنا دی ہے وہاں پیچھے دیکھ سکتے ہیں وہ جو ایک کمرہ نظر آ رہا ہے وہ محزد ہے تاکہ کوئی راچ چلتا مسافر کسی نے نماز پڑھنی یا آرام کرنے وہاں پہ سکون سے آرام کر سکتے ہیں اب پانی کا بھی سسٹم وہاں پہ لگوا دیا گیا ابھی کچھ دن پہلے بارش ہوئی تھی اس وجہ سے راستے کافی زیادہ خراب ہے یہاں پہ بھی کافی زیادہ گریری ہے یہاں پہ بھی کافی زیادہ گریری ہے پرندوں کی آپ کو باز سنائی دیتی ہوگی کیونکہ یہاں پہ جنگل ہے کافی بڑا جنگل ہے اور بہت ہی اچھا بھی ہوئے تھا صبح صبح ہم ادھر یہ ہی سائر کرتے ہیں اور یہ جو ہے یہ سفیدہ ہے اس کی وجہ سے شاہد تو اور مطلب لکڑی کافی زیادہ بن جاتی ہے لیکن یہ پانی کو جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے گورنمنٹ اکثر ہم راستے سے جاتے ہیں تو زیادہ تر روڈز پہ یہ ہی درخت لگا ہوتا ہے یہاں بھی یہ سستہ بڑھتا ہے اصل میں اسے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی مطلب پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی یا ہوتا ہے یعنی دوسرے درختوں کو پانی دینا پڑتا ہے تو اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جہاں پہ اس کو لگا دی ہے بس اس کا یہ آساسا گروہ خود ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ زمین سے پانی کافی زیادہ جو ہے وہ جذب کر لیتا ہے خود ہی جو اپنی خواہ کے پانی کی وہ اپنی مقدار پوری کر لیتا ہے تو آپ یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا جنگل ہے یہ لوگوں کے بلکل پاس ہے اور ابھی یہاں سے آپ کو وہ پیچھے نظر آ رہا ہوگا وہ ہمارا بھی لے جائے شہر کے لوگ پارکوں میں جا کے انجوائے کرتے ہیں ہم ڈیلی صبح اس جنت میں سیار کرتے ہیں بہت مجھے گوی ہوتا ہے اب ویلیز میں آئے تو کبھی صبح صبح اٹھ کے اسی طرح چہل کے ادمی لازمی کریں ہم جتنے مرضی بڑے شاپنگ مول میں سے لے جائیں وہاں پہ آپ کو رش ملے گا سکون میں وہاں پہ آپ کو شور ہر طرح کے مطلب اور ہوا بھی جو ہے وہ بھی تازہ نہیں ہوتی پتہ نہیں کس کس نے ہوا چھوڑی ہوتی ہے یہاں پہ ایک دم فریش ہوا کوئی ٹرافک نہیں صرف پرندوں کی آواز ہے جو اپنی ساس میں سریلی آواز میں گانے گا رہے ہیں آج کا ویلوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور تب تک کے لئے اللہ حافظ کوئی غلطی خطائی ہوگی ہو تو معاف کیجئے گا اور میرے چینل کو سب سے